السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرننگ پلیس تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنا ٹیکس ٹیٹر کو جو بھی آپ کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا ایوپ آپ نے انسٹال کر لیا ہوگا اگر آپ نے کبھی تک کوئی ٹیکس ٹیٹر انسٹال نہیں کیا تو آپ جلد سے جلد ٹیکس ٹیٹر کو انسٹال بھی کر لیجئے گا یہ ویڈیو کا پارٹ نمبر فور ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پی ایچ پی کی فائل کیسے کرنی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم سب سے پہلے کوئی بھی اگر آپ نے ٹیکس ٹیٹر یوز کیا ہے تو آپ اس کو اوپنڈ کر لیں میں سب لائن ٹیکس ٹیٹر کو یوز کرتا ہوں تو آپ بھی کوئی بھی یوزر کر سکتے ہیں تو اس کو اوپنڈ کرنے کے بعد جسٹ میں سب سے پہلے اس کو میں منیمائز کرتا ہوں اور اپنے پی سی کے اندر چلتا ہوں جس یگہ پر ہم نے اپنے زیم انسٹال کیا میں نے اس کو سی ڈرائیو کے اندر انسٹال کیا ہے تو میں یہاں پر سی ڈرائیو کے اندر چلتا ہوں تو زیم ایکسٹی ڈوکس اس کے اندر آپ نے پی ایچ پی کی فائل یہاں پر سیبر کرنی ہے سب سے پہلے ہم فولڈر بنا لیتے ہیں اگر آپ نے کی بورڈ سے اپنا فولڈر کریٹ کرنا ہے تو اب کنٹرول شیفٹ ٹی ٹائپ کریں گے کنٹرول شیفٹ این تو آپ کا ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا نام پی ایچ پی میں رکھ دیتا ہوں تو یہاں پر ہم نے اس کا نام پی ایچ پی رکھ دیا اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے سرور کو بھی رنے کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو پی ایچ پی کی فائل ہے جیسے ہم کریٹ کریں گے تو ہم اس کو چیک بھی کر لیں تو یہاں پر سٹارڈ اپاچی ہم اسکیل کو یوز نہیں کرنے والے یہاں پر کیونکہ ہم نے پی اے پی اس پی آپ کا جسٹ ورک یہاں پر کرنا ہے تو ہمیں اکیلا ہی پی ایائی CHP اپاچی کو ہی رن کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو میں کیا کرتا ہوں اگر آپ نے کلوز کرنا ہے تابی ٹھیک اگر نہیں کرنا تو اب آپی ٹھیک رنھیم نہیں مائز کرتے ہیں یہاں پر تو آپ ہم کیا کرتے ہیں آپ نے فائل پر کلک کرنا ہے اپن فولڈر جو آپ نے فولڈر بنایا ہے اسی کو ہم یہاں پر سے سیلیکٹ کر لیں گے اپا دیکھ سکتے ہیں حددکس اس کے اندر پی ایش پی کا فولڈر بنایا ہے اس کو ہمیں سلیکٹ آیا فولڈ کر دیتے ہیں جو بیک گرونٹ پر یہ ہے اس فائل کو ہم کرتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں یہاں پر ہمیں پی ایش پی رائیڈک لکھ کرتا ہوں نیو فائل ہم اس کو کنٹرول ایس کرنے کے بعد کوئی بھی نیم رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس فائل کا نیم اینڈیکس رکھیں گے تب کیا ہوگا جیسے آپ php فولڈر کو ہنٹ کریں گے تو یہ فائل اوپن ہوگی تو جسٹ میں آپ کو چیک رہا 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 سب سے پہلے اس کو سیو کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے بروزر کے اندر چلتے ہیں تو ہم php کا فولڈر یہاں پر ہنٹ کر کے چیک کریں گے تو آیا چیک کریں گے آپ نے جسٹ یہاں پر اڈریس بار کے اندر آپ نے لکھنا ہے localhost جو اپنے فولڈر کا یہاں پر نیم رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے یہاں پر ٹائپ کرنا php تو میں نے یہاں پر انٹر کیا تو وہ اسی فولڈر کے اندرے ہم کو لے کے جائے گا تو اب کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سے میں یہاں سے اس کو remove کرتا ہوں اب انٹر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسی فولڈر کے اندر آ چکے ہیں لیکن اس کے اندر ابھی تک کوئی فائل ہم نے create نہیں گئی اب ہم فائل create کریں گے تو فائل create کرنے سے پہلے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم index.php نہیں یہاں پر رکھیں گے کوئی بھی رکھ لیتے ہیں test for example ہم test.php کے 5 بنانی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا name اس کے بعد آپ نے .php ٹائپ کرنا ہے اور save کرتے ہیں یہاں پر جسٹ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر میں ٹائپ کرنا ہے this is test5 control s کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے control یہاں پر r کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں test.php کی فائل آ چکی ہے اس کو ہم ہنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں this is test file اب آپ چاہتے ہیں کہ یاد جیسے ہم یہاں پر اپنے فولڈر کے اندر آئے ہیں جو test کی فائل ہم نے create کیا ہے تو وہ byte file open ہو جائے یہ ایسا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں control and type کرتے ہیں new file control s کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے index.php کی فائل یہاں پر create کریں گے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے جیسے آپ کے server کو یہاں پر index.php فائل مل گئی تو وہ byte file اس کو openے کر دیتا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں this is index.php file control s کرتے ہیں اب ہم اس کو refresh کریں گے اب ہم کو یہاں پر اس کی directory یہاں پر show نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے index کی file create کرتے ہیں control r کریں گے اب دیکھے گا byte file اس نے کیا کیا ہے index.php کی فائل کو اس نے openے کر دیا ہے تو جو main مقصد تھا ہمارا کہ ہم نے php کو start کرنے کے لیے کیا کرنا ہے طریقہ کا ہم index کی file create کر لیے اب اس کو ہمیں یہاں سے test کو remove کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے just میں نے text کی file create کی تھی اب آپ نے جیسے php پر کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا sign question mark php اس کو ہم کہتے ہیں less than اس sign کو ہم بولتے ہیں less than question mark اور php اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے php کے بعد آپ نے question mark پھر greater than کا sign لگا کے اس کو آپ نے یہاں پر save کرنا ہے اب یہ format کیا ہے php کا format ہے جو بھی آپ نے php کو لکھنا ہے اسی format کے اندر لکھ سکتے ہیں otherwise یہ php کا کام کوئی بھی نہیں کرنے والا تو next ویڈیو میں ہمیں کوئی بھی جو php کا function ہے اس کے اندر بھی run کر کے check کریں گے type کر کے اور اس کے باہر بھی آپ کو دونوں کا difference پتا چال جائے گا i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like بھی رکھو جائے گا اور دوستوں کے ساتھ share بھی ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تحت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ